الحمدللہ رب العالمین جامعہ انواریہ حضر آباد دکن کے زیر احتمام تفسیر حدیث فقہ اور دیگر اسلامی علمی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے اسی طرح عالم اسلام کے عظیم علماء اور عظیم مفکرین کی علمی اور تحقیقی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی بانی و فانڈر عالمی تحریک من حاج القرآن کی کتاب براکات مصطفیٰ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام شروع ہو چکا ہے جامعہ انواریہ جو درحقیقت باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیٹی کے تحت یہ کام کرتا ہے اس ادارے کے تحت الحمدللہ علمی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے سامنے قرآن و حدیث کے تعلیمات کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کا کام شروع کیا گیا ہے الحمدللہ اس کے تحت کئی کتابوں کا کام مکمل ہو چکا ہے اور کئی کتابیں جاری ہیں براکات مصطفیٰ یہ اسی سلسلے کے ایک کڑی ہیں آج نشست دعویٰ میں ہے دوسری نشست صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پس امرگ بھی موہ مصطفیٰ سے حصول براکت کے خواہاں تھے یعنی صحابہ کرام ہر حال میں حتیٰ کہ یعنی وصال فرمانے کے بعد بھی یعنی اپنے انتخال سے پہلے بھی ہو یہ وسیعت کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے موہ مبارک ان کے کفن میں رکھے جائیں حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی عنہم کا ایک موہ مبارک ہے بس تم اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا وہ کہتے ہیں میں نے وبال آپ رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان کی نیچے رکھ دیا اور انہیں اس حال میں دفن کیا گیا کہ وبال ان کی زبان کی نیچے تھا یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ صحابی ہے جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں تقریباً دس سال رہیں یعنی جبکہ ایک لمحہ بھی اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی صحبت میں اگر کسی کو مل جائیں تو قیامت تک کے لئے صحابی بن جاتا ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور علیہ السلام سے خاص فائض ملا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نہیں دو نہیں تقریباً دس سال تک رہے ہیں یعنی مکمل چوبیس گھنٹے حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کر یعنی حضور علیہ السلام کے دولت قدے میں ایک قیام بزرد ہیں حضور کی دربیت میں تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم فرما رہے ہیں تابعی سے فرما رہیں گے جب اگر میرا انتخال ہو جائے تو یہ حضور علیہ السلام کے مہم بارگ میرے زبان کے نیچے رکھ دو بر تمام صحابہ جنتی ہیں حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ آگ نہیں چھوے گی اس شخص کو جس نے بحالت ایمان میرا دیدار کیا اور اس شخص کو بھی آگ نہیں چھوے گی جو اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ اور تابعین کے بارے میں اپنے بشارت دی دی ہیں کہ جنتی ہیں اس کے باوجود لیکن صحابی کا عقیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے آثار مبارکہ کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت میں نجات حاصل ہو سکتی ہے موہ مبارک کی برگست سے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی صحیح دیابی موہ مبارک کے کرامات و برکات کے حوالے سے ایمہ و صالحین کے بعض ذاتی مشاہدات کا ذکر بھی گدوب سیر و تواریخ میں ملتا ہے ایمہ متاخرین میں سے حضرت شاہ و لیللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم علمی و فکری شخصیت سے کون متعارف نہ ہوگا انہوں نے اپنی کتاب الدرو الثمین فی مبشرات نبی الامین اور انفاس العارفین میں اپنے والدِ گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی قدسہ سیروح العزیز کی بیماری کا واقعہ ان کی زبانی خود بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اتنا سخت بخار ہوا کہ زندہ بچنے کی امید نہ رہی اسی دوران مجھ پر غنودگی سے تاریح ہوئی اسی حالت میں میں نے حضرت شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ بیٹے عبد الرحیم مبارک و حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عیادت کے لئے تشریف لانے والے اور سمت کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ جس سمت جس طرف تمہاری پائندی ہے اس طرف سے آپ تشریف لانیں گے تو تمہارے پاؤں اس رخ پر نہیں ہونے چاہیے مجھے غنودگی کے عالم سے کوئی جفاق آ ہوا مگر بولنے کی طاقت نہ تھی چنانچہ حاضرین کو اشارہ سے سمجھایا کہ میری چار بھائی کا رخ تبدل کر دیں بس اسی لمحے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے عبد الرحیم تمہارا کیا حال ہے پھر کیا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں گفتار اور رض بھرے بولنے میری دنیا ہی بدل دی جس سے مجھ پر وجد بکا اور استراب کی عجیب قیفیت تاری ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما تھے اور مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے فرط جذبات سے مجھ پر گریہ وزاری کی وہ قیفیت تاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیس مبارک میرے آسموں سے تر ہو گیا اور آہیسہ آہیسہ اس طریقت و گداس سے مجھے قرار و سکون نصیب ہوا اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ میں تو مدد سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کا عرض من ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر اس وقت میری یہ عرض پوری فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس خیال سے آگا ہوئے اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو موہ مبارک میرے ہاتھ میں تھما دیئے پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو شاید خواب دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال کو بھی جان گئے اور فرمایا کہ یہ عالم بیداری میں بھی تیرے پاس محفوظ رہیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت عطا فرمائی مجھے اسی لمحہ افاقہ ہوا اور میں نے چراک مانگوا کر دیکھا تو اموہ مبارک میرے ہاتھ سے غائب تھے اس پر مجھے سخت اندیشہ ہوا اور پریشانی لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگاہ فرمایا کہ بیٹے میں نے دونوں بالوں کو تیرے تکیہ کی نیچے رکھا ہے یہ وہاں سے تجھے ملیں گے جب مجھے افاقہ ہوا تو میں اٹھا اور انہیں اسی جگہ پایا میں نے تعظیم و اکرام کے ساتھ انہیں ایک جگہ محفوظ کر لیا اس کے بعد بخار ختم ہوا تمام کمزوری دور ہو گئی اور مجھے صحت کلیہ نصیب ہوئی صحت کلیہ کا مطلب انہیں مکمل سے حدیابی ہو گئی ان موہ مبارک کے خواست میں سے تین کا ذکر کیا جاتا ہے یہ آپس میں پہلی خصوص یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے جڑے ہوئے رہتے تھے دو موہ مبارک جڑے ہوئے رہتے تھے جو ہی دورت شریف فڑھا جاتا تو یہ دونوں الگ الگ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور دورت شریف ختم ہوتے پھر اصلی حالت اختیار کر لیتے تھے موہ مبارک کی کرامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ تین منکرین نے امتحان لینا چاہا اور ان موہ مبارک کو دھوپ میں لے گئے غیب سے فوراں بادل کا ایک تکڑا ظاہر ہوا جس نے ان موہ مبارک پر سایا کر لیا حالانکہ اس وقت چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی ان میں سے ایک تائب ہو گیا ایک شخص جو انکار کرنے والا تھا جب دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو باقی دونوں بھی تائب ہو گئے ہیں تیسری خصوصیت ایک مرتبہ کئی لوگ موہ مبارک کی زیارت کے لئے جمع ہوئے شاہ صاحب نے ہر چند کوشش کی مگر تالہ نہ کھلا اس پر شاہ صاحب نے مراقبہ کیا تو بتا چلا کہ ان میں ایک شخص جنوبی ہیں شاہ صاحب نے پردہ پوشی کرتے ہو سب کو تجدید طہارت کا حکم دیا جنوبی کے دل میں چھوڑ تھا جو ہی وہ مجمع سے نکلا فوراں قفل کھل گیا اور سب نے موہ مبارک کی زیارت کلی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر والد عبدالرگوار نے عمر کے آخری حصے میں ان کو بار دیا جن میں ایک مجھے بھی مرحمت فرمایا جو اب تک میرے پاس موجود ہے شاہ ولی اللہ انفاس العارفین صفحہ نمبر چالیس اکتالیس تو اس واقعے سے بات واضح ہو گئی کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدی سے دہلی رحمت اللہ نے ہندوستان کے ایک عظیم محدی سے عالمی شخصیت ہے نہایت متقی برزگار حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے دعو موہ مبارک عطا فرمائے خواب میں عطا کیے لیکن بیداری میں بھی انہوں نے موہ مبارک کو پایا یعنی ان کو مل گئے مل گئے تو یعنی حضور علیہ السلام خواب میں جو بھی عطا فرماتے ہیں حقیقت میں وہ چیز مل جاتی خواب کے حد تک یہ چیز محدود نہیں رہتی خواب کے بعد بھی وہ فیض باقی رہتا ہے اور اس کے کئی خصوصیت اس میں بیان کیے گئے کہ موہ مبارک کی برکت کی وجہ سے بیماری ختم ہو گئی اور شفا مل گئی اور عمر میں اضافہ ہوا برکت ہوئی اور دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ دو موہ مبارک حضور عطا فرمائے تو دو جڑے ہوئے تھے لیکن جب درود شریف فرحا جاتا تو دو علا حدہ ہویا تھے خود بخود اور جب درود شریف ختم ہویا تھا تو وہ دونوں ملیا دیا بس پھر ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ تین اشخاص نے موہ مبارک کا انکار کیا آج بھی کچھ ملحدین انکار کرتے ہیں کہ اس کی سنت کیا ہے بس جب نسبت کا ذکر کیا جائے تو سنت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جو جیسا کہ کنزول عمال کی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز جب اس کے سامنے پیش کی جائیں اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کر گئے اگرچہ کہ حقیقت میں وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو لیکن وہ نسبت کی وجہ سے اگر وہ احترام گیا تب بھی اس کو وہی سوا ملے تو اپنا کام یہ ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو انکار نہیں کرنا چاہیے مان لینا چاہیے اسی میں سلامت اور آفیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو منکرین نے انکار کیا اور اس کو آزمانا چاہا کہ حقیقت میں یہ واقعی موہ مبارک ہے یا نہیں تو ان موہ مبارک کو دھوب میں لے گئے ہیں جیسا ہی دھوب میں لے گئے ہیں تو ایک بادل چھا گیا ہے بادل کا ایک تکڑا ان پر سایہ فکرن ہو گیا حالانکہ جب گرما کا موسم تھا اور سخت دھوب تھی اس وقت بھی موہ مبارک کی کرامت ظاہر ہوئی تو جب یہ واقعہ کو دیکھا انہوں نے تو تائب ہو گئے توبہ کر گئے صحیح حقیقت کو اختیار کر لی موہ مبارک کو مان لی پھر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عبد الرحیم محدی سے دھلیو رحمت اللہ آثار مبارکہ کی زیارت کروا رہے تھے جب جس جگہ یعنی جس کمرے میں آثار مبارکہ رکھے ہوئے موہ مبارک اس کو لاک تھا لاک کھولنے کے لیے آپ نے کوشش کی بڑا مجمع ٹھہرا ہوا ہے لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے آثار مبارکہ کی زیارت کے لی لیکن قفل نہیں کھل رہا تھا تو آپ مراقبے گئے مراقبہ آپ نے فرمایا تو مراقبے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے ان میں ایک ناپاک ہے جنوبی ہے اس کو غسل کی حاجت ہے غسل فرد ہے اس پر لیکن ناپاکی کے حالت میں یہ آگیا ہے تو آپ نے تمام لوگوں سے فرمایا حاضرین محفل سے کہ سب تجدیدیں غسل کر رہے دوبارہ غسل کر گیا ہیں تو اس وقت جب یہ جملہ اس شخص نے سنا تو اس شخص چلا گیا اس شخص کے جاتے ہی قفل خود با خود کھل گیا تو آپ دیکھئے آثار مبارکہ کا کتنا بڑا فیضان ہے اللہ تعالیٰ حضور کے وصال کے بعد بھی آپ کے موئے مبارک کیا اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت فرما رہا ہے کہ کوئی ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو مفتی صاحب اس واقعے کی روشنی میں کیا ہم کو یہ پائمانہ دیا جا رہا ہے کہ واقعی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے موئے مبارک ہیں اور وہاں پر اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں جب آتا ہے زیارت کرنے کے لئے تو موئے مبارک کا خفل نہیں کھل رہا ہے تو اب اگر کوئی شخص موئے مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں تو اس کی گیارنٹی اور زمانت کے لئے کہ واقعی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے یا نہیں ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کو پرکنے کے لئے دیکھنے کے لئے اور یہ نظارہ کرنے کے لئے معلوم کرنے کے لئے حالت ناپاکی میں موئے مبارک کو خفل میں رکھا ہوا ہے اور موئے مبارک کی زیارت کے لئے خفل کھولا جائے اگر وہ کھل جاتا ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہیں ہے اگر نہیں کھل رہا ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے جبکہ کوئی ناپاک شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہو زیارت کرنے کے لئے تو کیا یہ پائمانہ کو اس پائمانے کو اس طریقے کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں پھر استعمال کرنا نہیں چاہیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک ہے جیسے کہ بھی آپ نے ارشاد فرمائیں کنزل عمال کی جو حدیث ہے کہ اللہ و رسول کی طرف کوئی چیز کی نزبت کر دی جائے منصوب کر دی جائے تو اسے خبول کر لینا چاہیے شرط یہ ہو کہ وہ اچھائی کی طرف نزبت ہوں برائی کی طرف نہ اللہ و رسول کے اگر نعوذ باللہ کسی برائی یا خرابی کی طرف جیسے موئے مبارک ہیں کوئی شخص یہ کہا کہ یہ موئے مبارک حضور کے ہیں تو اب ہم یہاں دلیل طرف میں کرنا چاہیے اگر بولنے والا اگر خدا نہ خاصتہ اگر جھوٹ بھی کہہ رہا ہے تو جھوٹ کہنے کا گناہ اس کو ہوگا لیکن اگر ہم تعظیم کریں گے موئے مبارک کی حضور کے سمجھ کے اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ قیناً اس پہ بھی عجر و صاحب کیونکہ ہم نسبت کی وجہ سے احترام کر رہا ہے اور یہ آزمانی کی جو بات ہے کمزور ایمان والے ہی آزمان ہیں جس کا ایمان کامل ہیں موجزے وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو کافر ہیں ایمان والا کوئی موجزہ یا کرامت طلب نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ جس کے دل میں شک ہے یا ڈاوٹ ہے تو وہی شخص ہے جب ہم نسبت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو کسی ثبوت یا بروف کی ضرورت نہیں اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہم کو کامل یقین ہے کامل ایمان مالا ایسے نعوذ باللہ مستخربی ہیں مفتی صاحب میرے خیر بھائی سنائے ایک واقعہ کہ وہ بدبخت کے بعد حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک نہیں ہے لیکن وہ بدبخت اور بدنسی ظلیل طریق انسان اپنے ہی باروں کو لگا کر نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہے اللہ کو اجارت کرنے کے لئے آ رہا ہے تو اس میں علماء اکرام یہ نشانی بیان گئے ہیں کہ موہ مبارک بڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کے جو موہ مبارک ہے ایک بال ہے مثال کے لئے ایک عرصے کے بعد جب اس کو رکھا جائے تو خود با خود اور ایک شاکھ نکل دی ہے تو یہ خود سب سے بڑی علامت ہے جنگ میں فتح کے لئے موہ مبارک کا توصل حضرت صفیہ بنت نجدہ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوبیہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موہ مبارک تھے ایک دفعہ و ٹوبی کسی جہاد میں گر پڑی تو اس کے لینے کے لئے تیزی سے دوڑیں جبکہ اس معارکے میں بگثرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لم افعلها بسبب القلنس ودی بل لما تضمنتہ من شعرہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلہ اسلب برکتہ و تقع فی عید المشرقینہ میں نے صرف ٹوبی کے حاصل کرنے کے لئے اتنی جد و جہد نہیں کی تھی بلکہ اس لئے کہ اس ٹوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھے مجھے خوف آگے کہ کہیں اس کی برگت سے محروم نہ ہو جاؤں اور دوسرا یہ کہ یہ کفار و مسلم کے ہاتھ نہ لگ جائیں یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی فوج کے سپے سالر کمانڈر ہیں اور جن کے ہاتھ پر کئی ملک فتح ہوئے کئی جنگ انہوں نے اس میں کامیابی حاصل گی جس جنگ میں جاتے آپ سپے سالر بن کر پوری تاریخ گواہ ہے کہ کسی میں ناکامی نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے صحیف اللہ کا لقب ادا فرمایا اللہ کی تلوار ہے انہوں نے شہادت کی تمنا کی شہید نے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے اگر خدا ناقصہ شہید ہویا تھے تو دنیا والے یہ کہتے تھے اللہ کی تلوار توڑ گئی اس لئے آپ کو شہادت نہیں ملی لیکن کئی جہاد میں آپ نے حصہ لیا اور اس میں کامیابی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب کیا ہے جس جنگ میں آپ جاتے ہیں اگرچہ کہ کافروں کی تعداد زیادہ رہے تب بھی آپ جیت جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ڈوبی ہے جس میں حضور کے موہ مبارک ان موہ مبارک کی برکت سے مجھے کامیابی مل دی اس سے معلوم یہ ہوا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا چاہے کتنی بڑی جنگ ہی کیوں نہ ہو اگر اس میں حضور کے موہ مبارک کو وسیلہ بنایا جائیں تو یقینا کامیابی ملے صحابہ کرام کو اپنے عمل پر ان کو فخر نہیں تھا بلکہ حضور علیہ السلام کی نسبت پر فخر تھا موہ مبارک کی تاثر پر ان کو یقین کامل تھا وہ بھی عمل کے بارے میں جانتے تھے کہ عمل کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے صحابہ نے اپنے عمل کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ حضور علیہ السلام کی نسبت اور حضور کے موہ مبارک کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ہر جنگ میں ان کو فتح حطا فرم سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہائے ہائے اور صحابہ کا اتنا بڑا مجمع کسی صحابی نے انکار بھی نہیں کیا جیسا کہ آج کل لوگ انکار کر رہے ہیں کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ اس کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ غور کیجئے ادنے صحابہ دیکھے اور خاموش رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجماع امد ہو گیا صحابہ کا اجماع ہو گیا اتفاق ہو گیا کہ موہ مبارک سے برگت حاصل کی جا سکتی ہیں یہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو صحابہ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے وہ گمراہ ہو اجماع امد کے خلاف جا رہا ہے اجماع صحابہ کے خلاف جا رہا ہے صحابی کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے وہ صحابی جو حضور سے ڈیریک علم حاصل گئے ایمان انہوں نے ڈیریک حضور علیہ السلام سے حاصل گیا ان سے بڑھ کر کون ایمان اور اسلام کو سمجھنے والا ان سے بڑھ کر کون اور اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعاند کرنے والا ان سے بڑھ کر کون متقی برزگار ہے جب ان کا یہ عمل ہے ان کا یہ نظریہ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے ان کی یہ فکر ہے ان کا یہ طریقہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے صحابہ کے طریقے میں ہی ہمارے لئے کامیابی موہ مبارک کی برگست ہیں جنگِ ارموگ میں مسلمانوں کی فتح تاریخِ واقعی دی تاریخِ واقعی دی اور دیگر کتبِ سیر میں مروی ہے کہ جب شام میں یعنی ملکِ شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جبلہ بن ایہم کی قوم کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے ایک روز ایک دن مسلمانوں کے قلیل لشکر تھوڑے سے لشکر کا دشمن سے آمنہ سامنا ہوا تو انہوں نے رومیوں کے بڑے افسر کو مار دیا اس وقت جبلہ نے تمام رومی اور عرب فوج کو ایک ہی دفعہ حملہ کرنے کا حکم دیا ایک ساتھ صحابہ کی حالت نہایت نازک تھی اور رافع بن عمر تائینِ خالد سے کہا خالد رضی اللہ عنہ سے کہا آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضاء آگئی ہیں یعنی موت کا وقت خریب آگیا ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا سچ کہتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اٹوبی بھول آیا ہوں جس میں حضور علیہ السلام کی مہم مبارک ادھر یہ حالت دی ادھر یہ حالت دی اور ادھر رات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جو فوج کے سپے سالہ رہے تھے خواب میں زجر و توبیخ فرمائی آپ نے ڈاٹا کہ تم اس وقت خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو اٹھو اور فوراں خالد بن ولید کی مدد کے لئے پہنچو کفار نے ان کو گھیل لیا ہے اگر تم اس وقت جاؤ گے تو وقت پر پہنچ جاؤ گے ابو عبیدہ نے اسی وقت لشکر کو حکم دیا کہ جلد تجیار ہو جائیں چنانچہ وہاں سے وہ معاف فوج یا لغار کے لئے روانہ ہوئے راست میں کیا دیکھتے ہیں کہ فوج کے آگے آگے نہیں تیزی سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا ہے اس طرح کہ کوئی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا تھا انہوں نے خیال کیا کہ شاید کوئی فرشتہ ہے جو مدد کے لئے جا رہا ہے مگر احتیاطاً چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ اس سوار کا حال دریافت کریں جو قریب پہنچے تو پکار کر اس جوان کو توقف کرنے کے لئے کہا ٹھہرنے کے لئے کہا یہ سنتے ہی وہ جس سے ہم جوان سمجھ رہے تھے رکا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اہلی محترمہ تھی ان کی بیوی تھی ان سے حال دریافت کیا گیا تو وہ گویا ہوئی انہوں نے کہا کہ اے امیر جب رات کے وقت میں نے سنا کہ آپ نے نہایت بے تابع سے لوگوں سے فرمایا کہ خالد بن ولید کو دشمن نے گھیلیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ ناکام کبھی نہ ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مگر اتفاقا ان کی ٹوپی پر نظر پڑی جو وہ گھر بھول کر بھول آئے تھے گھر میں بھول کر چلے گئے تھے اور جس میں وہ مبارک تھے وہ اجلتے تمام پوری جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ میں نے ٹوپی حاصل کر لی لے لی اور اب چاہتی ہوں کہ کسی طرح ان کو یعنی ان کو یہ ٹوپی پہنچا دوں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا جلدی سے جاؤ خدا تمہیں برکت دیں سنانچہ وہ گھوڑے کو ایڈ لگا کر آگے بڑھ گئی حضرت رافع بن عمر جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ حالت دی کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے یک بارکی تحلیل و تکبیر کے آوازیں بلند ہوئی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے کہ اچانک ان کی رومی سواروں پر نظر پڑی جو بدحواز ہو کر بھاگے چرے آ رہے تھے اور ایک سوار ان کا پیشہ کر رہا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑا کر اس سوار کے قریب پہنچے اور بوچھا کہ اے جو عمر تو کون ہے آواز آئی کہ میں تمہاری اہلیہ ہوں تمہاری اہلیہ امی تمیم ہوں اور تمہاری مبارک ٹوبی لائی ہوں جس کی برکت سے تم دشمن پر فتح پایا کرتے تھے راوی حدیث خزم کھا کر کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ٹوبی پہن کر کفار پر حملہ کیا تو لشکرِ کفار کے باؤں اکھڑ گئے اور لشکرِ اسلام کو فتح نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو موہ مبارک میں جو برکت دکھائی دیتی تھی وہ اہلِ عقول کی سمجھ میں نہیں آسکتی کہ وہ کیا چیز ہیں حصی یا معنوی جو بالوں کے اندر رہتی ہیں یا سطحِ بالائی پر وہ چاہے کتنی ہی موجگافیاں کریں ان کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہیں اس روایت سے سب مشکلات حل ہو گئیں اور معلوم ہو گیا کہ مشکل سے مشکل کاموں میں آسانی اور امدادِ غیبی کا مل جانا اس برکت کا ایک ادنا سا کرشمہ تھا یعنی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانی اور امدادِ غیبی کا مل جانا اس برکت کا ایک ادنا سا کرشمہ تھا حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے فتح موہ مبارک کی برکت سے حاصل ہو دی دی حضرت عبد الحمید بن جعفر سے روایت ہے کہ یرمو کی لڑائی میں یہ ٹوبی سر سے غائب دی جب تک وہ نہیں ملی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت علشن میں رہے اور ملنے کے بعد اتبنان ہوا اس وقت آپ نے یہ ماجرہ بیان فرمایا فما وجہتو فی وجہن اللہ فتحہ لی میں نے جدھر بھی رکھیا اسم مبارک کی برکت سے فتح حاصل گئے یہ واقعہ نہایت ایمان افروض واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کا ایمان اس بات پر تھا یقین کامل کہ موہ مبارک کی برکت سے ہی کامیابی حاصل ہوتی اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جنگ یرموک میں اپنی ٹوبی گھر میں بھول کر میدان جنگ میں چلے گئے تھے دوسری ٹوبی لگا لے کر چلے گئے تھے وہاں کفار و مشرقین حابی ہونے لگے کفار و مشرقین مسلمانوں پر غالب آنے لگے تو صورت حال کو دیکھ کر ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہماری شہادت کا دن ہے آج ہماری موت کا دن ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یقیناً تم سچ کہہ رہے ہو کیونکہ میں بھی اور ٹوبی بھول آیا ہوں جس میں حضور علیہ السلام کے موہمبار ادھر جنگ یرموک میں یہ حالت ہے ادھر حضور علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میدان جنگ میں جاؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہے مسلمان لشکر ان کی مدد کرو اس وقت اگر تم یہاں سے روانہ ہوں گی تو وقت پر وہاں پہنچ جاؤ گے تو صحابی لشکر لے کر نکلیں راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار سوار جا رہا ہے تیزی سے دوردے میں تو یہ لوگ یہ سوچے کہ من جانب اللہ ایک فرشتہ ہے جو مدد کے لیے جا رہا ہے پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص ہو مخالفین کا کوئی آدمی ہو احدیاتاً انہوں نے چند سواروں کو آگے بڑھا دیا جب وہ خریب پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لیا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جب ابو عبیدہ من جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو تیار کر رہے تھے انہوں نے جب لشکر کے لیے لوگوں کو جب تیار کیا اعلان کیا تو میں سمجھ گئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر میں جاتے ہیں جس جنگ میں جاتے ہیں کبھی ناکام نہیں ہوتے پھر اس کی وجہ کیا ہے تو اچانک میری نظر اس ٹوبی پر پڑھی جس میں حضور علیہ السلام کی مبارکہ تھے تو ٹوبی یہی رہ گئی تھی تو میں یہ ٹوبی پہنچانے کے لیے ان تک پہنچانے کے لیے میں روانہ ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تیز آگے بڑھ کر ٹوبی پہنچا دیں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ اچانک لشکر میں ایک تبدیلی آگئی کفار و مشرقین دورتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے تو حضرت اس شخص کے پاس گئے تیز آفتار سوار کے پاس پوچھا کہ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اہلیہ ہوں اب یہاں پہ لمحے فکر ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ایک صحابی اپنے اہلیہ کو نہیں پہچان رہے ہیں اس کی وجہ کیا تھی وہ پردے میں تھی پردے کے احتمام کے ساتھ روانہ ہوئی یعنی ایسا نقاب یا ایسا برخا پہنے ہوئے تھے کہ جب تک کہ پوچھا نہ جائے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کون ہے یہ یعنی پردے کا احتمام تھا صحابیات اور آج امت مسلمہ کی جو خواتین ہے اکثریت کا یہ عالم ہے کہ بے پردگی کا شکار ہے یعنی شہار بھی پہچان نہیں سکا تو آپ پوری دنیا والے پہچان دے کے کون کیا ہے بعض مسلمان گھرانوں کا یہ حال ہے دیکھیں اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کو پہچان نہیں سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سر سے پیر تک وہ پردے میں تھی آخر میں ان کو پوچھنا پڑا کے کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اہلیہ ہوں اور یہ ٹوپی جو حضور علیہ السلام کے مبارک والی جو ٹوپی ہے یہ پہنچانے کے لئے یہاں پہنچی ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ ٹوپی پہن لی تو ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایک نور ظاہر آئے وجلی کی طرح شمکنے لگا اس کے بعد جب وہ میدان میں گئے ہیں تو گفار و مشرقین کو آپ نے ہارا دی آپ دیکھیں صحابہ کا بھی کس قدر ایمان تھا اس پر مبارک پر اور دیکھمت کی عورتوں کو اس میں اس واقعے میں یہ تعلیم ہے کہ وہ گوشے پردے کا احتمام کریں اور ایسا احتمام کرنا چاہیے کہ خود شہر بھی شہر کے لئے بھی پہچانے میں مشکل ہو جائے اگر باہر نکلے دوں کہ بہچان نہ سکتے اب آج کل ایسا ہیں بعض برخے پہندی ہیں لیکن چہرہ نظر آتا ہے چہرہ کھلا رہتا ہے تو یہ بھی غیر شرائی عمل ہے اسی طرح تاریخ واقعیدی میں یہ واقعہ درج ہے کہ جنگ یرموک کے ایک معارکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ایک نسطور نامی پہلوان سے ہوا یہ مقابلہ دیر تک رہا اچانک حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور آپ کی ٹوپی زمین پر آ گئی آپ نے ٹوپی اٹھانے میں آپ ٹوپی اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور اتنے میں وہ پہلوان آپ کی پیٹ پر سوار ہو گیا آپ کی پشت پر اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہہنے لگے آپ کہ اللہ تم پر رحم کریں میری ٹوپی مجھے واپس دلا دو ٹوپی آپ کو دی گئی جسے پہن کر آپ رضی اللہ عنہ نے نسطور پر آپ نے حملہ کیا اور غالب آ گئے اور اس کا کام تمام کر دیا بعد میں لوگوں نے آپ سے کہا پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ایک ٹوپی کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پہلوان سے مقابلہ فرما رہے ہیں نسطور نامی پہلوان ہے کافروں کی طرف سے اس پر آپ حملہ آور میں حملہ کر رہے تھے کہ آپ کی ٹوپی زمین پر گئے گئی اس ٹوپی میں موئے مبارک تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر وہ پہلوان حاوی ہو گیا ایک روایت میں کہ آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ پر وار کرنے والا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی ٹوپی دے دو میری ٹوپی مجھے پہنا دو مجھے دے دو جب ٹوپی آپ کو دی گئی تو اس کے بعد آپ اس پر حملہ آور جنگ کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ اس وقت پہ جبکہ آپ کی جان خطرے میں تھی آپ دشمن کے جنگل میں تھے دشمن کے کنٹرول میں تھے دشمن کے نرگے میں تھے دشمن کے تسلط میں تھے دشمن کے آغوش میں تھے دشمن کے حملے سے آپ مرنے والے تھے اس وقت پہ آپ یہ حرکت کر رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ وہ ٹوپی ایک دینار یا دو دینار ایک یا دو درہم کی ہوں گی لیکن آپ ایک ٹوپی کے خاطر آپ دشمن سے مقابلہ کرنے کے وجہ ٹوپی آپ طلب کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی تو آپ نے فرمایا وہ معاملی ٹوپی نہ تھی کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کے موہے مبارک تھے تو آپ دیکھئے صحابیہ رسول ان کے جان کے جانے کا خطرہ ہے جان جا رہی ہے دشمن حملہ آور ہیں دشمن سینے پر سوار ہیں دشمن وار کر رہا ہے دشمن آپ آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے آپ دشمن کے گھیراؤں میں محاصرے میں کنٹرول میں لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں موہے مبارک کی فکر ہے تو صحابی گویا کہ اس حالت میں موہے مبارک سے وسیلہ طلب کر رہے ہیں موہے مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ اے موہے مبارک میری مدد کرو یعنی اس حالت میں جبکہ دشمن ان پر حاوی ہیں دشمن ان پر اپنا کنٹرول جمع رہا ہے دشمن ان پر حملہ کر رہا ہے ان کی جان لینا چاہتا ہے ایسے ماحول میں جب وہ اس توبی کی طرف متوجہ ہے گویا کہ وہ اپنے زبان حال سے موہے مبارک سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں استغاثہ کرنا چاہتے ہیں مدد طلب کرنا چاہتے ہیں اسی کا نام وسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی کا ایمان دیکھیں کہ جان بھی اگر چلی جائے تو کئی فکر کی بات نہیں لیکن موہے مبارک کا دعوان چھوٹنے نہ پائیں حضور کی نسبت کا دعوان چھوٹنے نہ پائیں یہ صحابی ہم کو درد دے رہے یہ وسیلہ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام موہے مبارک کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر جان دے جان سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دے دے موہے مبارک کو اس سے معلوم یہ ہوا کہ موہے مبارک حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ایک حصہ ہے ایک جز ہے حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کی نسبت کا احترام اس وقت بھی صحابہ اکرام فرما تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے حین حیات تعظیم کے جو احکام تھے عدب اور محبت کے آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی وہی باقی کیونکہ آپ وصال فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں آپ کے موہ مبارک بھی زندہ اور اس میں وہی تاثر ہیں جو آپ علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جو تاثر تھے تو اس سے عقیدہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام موہ مبارک سے وسیلہ بھی طلب کیا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے اور موہ مبارک سے ان کو برابر فائضان ملا کرتا تھا اور صحابہ کرام اپنی جان سے زیادہ موہ مبارک کو اہمیت دے دے پسین مبارک سے حصول برکت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر سے ہمیشہ باقیزہ خوشبوں آتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس خوشبوں کو مشک و عمبر اور پھول کے خوشبوں سے بڑھ کر پایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کے لئے شادی اور شادی بیہ کے موقع پر اپنی بیٹیوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسین مبارک کو حاصل کر دیں اس سے برکت کی امید رکھتے اور بڑے احتمام کے ساتھ اس مطاع عزیز کو سمال کر رکھتے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہم حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چمڑے کا ایک گدہ بچھایا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اسی گدے پر قیل اللہ فرمایا کر دیں حضرت انس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے بیدار ہو کر نین سے بیدار ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسین مبارک اور موہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کر دیں پھر ان کو خجبوں کے بردن میں ڈال دیں دیں حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ فرما دیں جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وسیعت فرمائی کہ ان کے حنود میں اس خشبوں کو ملایا جائیں حنود ایک خسم کی خشبو ہے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیں کہ ان کے حنود میں وہ خشبوں ملائی گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیں مومن جیسا آپ یعنی میت کے کفن پر خشبوں وغیرہ لگائی جاتی ہے تو جو خشبوں لگائی جاتی ہے اس میں حضور علیہ السلام کا پسین مبارکہ ملایا جاتا ہے صحابی کا یہ عقیدہ ہے تو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پسینہ تو حضور کی ذات کے اندر داخل نہیں ہے یہ بیرونی چیزیں ہیں مومن مبارک جسم کا ایک حصہ ہے بیرونی باہر کی چیزیں ہیں انٹرنل کوئی چیز نہیں ہے خارجی چیزیں ہیں جسم سے الگ کر سکتے ہیں مومن مبارک جسم کا ایک حصہ ہے یہ جسم میں یا ذات میں نبی کے ذات میں داخل نہیں ہے بسینہ لیکن جب اس کو حضور کے جسم سے نسبت ہوگی تو وہ بھی قابل تعظیم ہوگی صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن کی قسائد میں لکھا ہوا ہے کسی کے ذہن میں یا گمان میں یا دل میں خیال تک نہیں آیا کیا قرآن میں اس کے بارے میں حکم دیا گیا کیا حدیث میں یہ حکم دیا گیا لیکن ان کا ایمان یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضور اللہ کے نبی ہیں تو ان کی ہر نسبت بےمثال ہوتی ان کے حضر کا پانی بھی بےمثال ہوتا ہے ان کا بسینہ بھی بےمثال ہوتا ہے ان کا چلنا فرنا بھی بےمثال ان کے موے مبارک بھی بےمثال ان کے ناخن مبارک بھی بےمثال ان سے مس کردہ ہر چیز عظمت اور عفاد والی ہوتی ہیں تو صحابہ اکرام بازابتہ شیشیوں میں اس کو جمع کر لیا کرتے تھے پسینے مبارک اور اس سے خوشبوں مہک دی اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی عام انسان تو حضور علیہ السلام کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے حضور کے پسینے کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور تو حضور ہیں حضور کا پسینہ بھی ہم سے عالی و افضل ہے صحابہ اکرام صحابی ہوتے ہوئے کبھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم حضور کے پسینے کے برابر ہیں یعنی صحابہ اپنے آپ کو حضور کے پسینے سے بھی کم تر سمجھتے تھے اور حضور کے پسینے کو اپنے آپ سے افضل سمجھتے وہ پسینہ بھی ہم سے افضل ہے وہ مہم مبارک بھی ہم سے افضل ہے ہم سے افضل لوگ جب پسین مبارکہ کو افضل سمجھ رہے ہیں تو چہ جائے کہ آج کے دور کا کوئی انسان نبی کے برابر ہو سکتا ہم سے افضل لوگ جس چیز کو افضل سمجھ رہے ہیں صحابی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ حضور کے برابر تو یہ عقیدے کو ہم درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ جو ذہن میں اپنا عقیدہ بنا لی ہیں کہ نبی بھی ایک انسان ہے ہم بھی انسان ہیں نعوذ باللہ انسان ہیں یقینا لیکن نبی بے مثال انسان ہیں انسانیں کامل ہیں پاک انسان ہیں عیوب و نقائص سے پاک ہیں تو بہت بڑا فرق ہے تو صحابی عقیدہ ہم کو دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ و افضل ہے حتیٰ کہ صحابی سے بھی افضل ہے بے شک بے شک صبحان اللہ حضرت حمید سے روایت ہے تو فی آناس بن مالکن کسے روایت ہے؟ حضرت حمید رضی اللہ عنہ تو فی آناس بن مالکن فجعلہ فی حنودہ فی حنودہ سکدن او سکدن ومسکدن فیہا من عرقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ان کے حنود میں ایسی خجبوں ملائی گئی جس میں حضور علیہ السلام کے بسینے کے خجبوں تھی صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھوئے حقیقت ہے یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے پہلے حقیقت ہوتی ہے اس کے بعد عقیدت ہوتی یہ نہیں کہ صحابہ کرام مبالکن کے دور پر ایسا کر رہے ہیں ایسی بات نہیں پوری تاریخ گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بسینے مبارکہ میں مشکو امبر سے زیادہ خوش بہتی اور صحابہ اس سے برکت بھی حاصل گیا کرتے پسینہ تو پسینہ ہے حضور علیہ السلام سے جو شخص مصافحہ کرتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خوش بہتی اس کا ہاتھ بھی معطر ہویا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور قیل اڑا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو پسینہ آیا اور میری والدہ ایک شیشی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا پسینہ پہنچ پہنچ کر اس میں ڈالنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا یا امہ سلیم مَا حَدَ الَّذِي تَسْنَعِنَا اے امہ سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے ارس کیا ہَذَا عَرَقُّكَ یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا پسینہ ہے نَجَعَلُوهُ فِي تِیبِنَا جس کو ہم اپنی خجبوں میں ڈالیں گے وَهُوَ مِنَا دِيَبِ تِیبِ اور یہ سب سے اچھی خجبو ہیں صحابیہ کا عقیدہ دیکھو قرآن و حدیث میں کہیں صحابہ سے بڑھ در قرآن و حدیث کو سمجھنا علاقہ انہیں پورے قرآن پر پورے حدیث پر ان کی نظر ہیں صاحبِ قرآن بھی ان کے سامنے ہیں صاحبِ حدیث بھی ان کے سامنے ہیں اللہ کو بھی پالی ہے رسول کو بھی پالی ہے قرآن کو بھی پالی ہے حدیث کو بھی پالی ہے بے شک لیکن جیسا آج کل مزاج ہے لوگوں کا آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کا ہے دلائل پوچھتے ہیں لیکن کسی صحابی نے کبھی قرآن و حدیث سے دلیل طلب نہیں کی یہ نہیں پوچھا کسی صحابی نے کہ یہ پسینِ ببارکہ کو جمع کرنا یہ کہاں لکھاوا ہے کس حدیث میں کس آیت میں کس سورے میں اور حضور نے منا بھی نہیں فرمایا جب حضور بیدار ہوئے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو میں تو ایک بشر ہوں میرے پسینے کو کیوں جمع کر رہے ہو حضور نے منا نہیں فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام بھی اس چیز کو پسند فرمایا کرتی حضور بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نسبت یعنی آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اعلیٰ و افضل ہوتی بے مثال چیز ہوتی اس میں برکت ہوتی اس میں رحمت ہوتی وہ اثبت والی چیز ہوتی اور اس کو حاصل کرنا یہ سعادت مندی کی بات تو حضور علیہ السلام آئے ہیں رحمت بن کر آپ برکت عطا کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے آپ نے نہیں رکامنا نہیں فرمایا تو گویا کہ اس کو شرائی حیثیت حاصل ہو گئی حضور علیہ السلام کے پسین مبارکہ کی یہ شرائی حیثیت ہے کہ حضور کے سامنے خود صحابی نے ایک پسینہ جمع کیا استعمال کیے لگا لیا اپنے جسم کو تو حضور نے منا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا پسین مبارکہ برکتوں والا ہے خشبوں والا ہے بے مثل اور بے مثال اور اس کی تعظیم بھی واجب ہے امت ایک اور روایت میں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسین مبارکہ جمع کرنے کی وجہ برکت کا حصل بتایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا ما تصنعینا یا امہ سلیم فقالت یا رسول اللہ نرجو برکتہو لیسی بیانینا قالت اصب دی اے امی سلیم تم کیا کر رہی ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس میں اپنے بچوں کے لیے برکت کی امیت رکھتے برکت کا عقیدہ حضور دے رہے ہیں اور صحابہ لے رہے ہیں صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کبھی بھی آپ دیکھیں اب یہ تو میرا پسینہ جمع کرو اللہ کے حضور نے فرما کیونکہ حضور کی مزاج میں توازو ان کے ساری تھی تو اللہ نے صحابہ کے دلوں میں یہ چیز آل دی کہ صحابہ کے عمل کو دیکھ کر لوگ عقیدہ حاصل کر صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور تو حضور ہیں حضور کے پسینے میں بھی برکت ہے حضور کے موہ مبارک میں بھی برکت ہے حضور کی ہر نسبت میں حضور کے حضور کے پانی میں برکت ہے فرما رہے ہیں کہ نرجو برکت اہلیسی بیانینا اللہ حضور نے فرمایا اصابتی تمہیں صحیح کام کیا تو حضور صند عطا فرما رہے ہیں اس عقیدے پر آپ صند عطا فرما رہے ہیں ان کی اس فکر پر آپ مہر صداقت لگا رہے ہیں اسلام لگا دیئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بلکل برحق ہے اگر کوئی شخص اس کو غلط سمجھ رہا ہے تو وہ گمراہ ہے اور ایسی بات نہیں کہ صرف صحابہ ایسا کر رہے ہیں اور حضور دیکھ کر یعنی آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ ان کی تعاید فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے خود اس کی اجازت ہم کو مل گئی ہے کہ ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا چاہیے آسار مبارکہ کی زیارت کرنا اور ایسے متبرکات ایسے تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا اس کے وسیلے سے دعا کرنا اس کی ہم کو تعلیم دی گئی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے ہم کو تعلیم دی اور یعقیدہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے افضل ترین ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اور حضور تو حضور ہے حضور سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ چیزیں بھی عظمت والی ہوئی لعاب دہن سے حصور برکت مستند احادیث مبارکات سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو دم فرما دیں یعنی پڑھ کر بھوک دیں اور اپنا مبارک لعاب دہن اپنے انگوشت شہادت سے زمین پر مل دیں اور اس سے منجمیت کر کے بیمار شخص کی تکلیف کی جگہ پر مل دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاہ ابی کی دعا فرما دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیں کہ جب کسی انسان کو تکلیف ہوتی یا کوئی زخم ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مٹی کے ساتھ ملا کر ملا کر لگاتے اور اس کی شفاہ ابی کے لئے یہ مبارک الفاظ زہرات بسم اللہ تربت عرضینا بریقت بعضینا لیشفا سقیمنا بی اذن ربنا اللہ کے نام سے شفاہ طلب کر رہا ہوں ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے باس کا لعاب اللہ کے حکم سے ہمارے مریض کو شفاہ مل جائے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے تحرے لکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم میں سے کسی کے لعاب دہن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھوکتے تھے دم فرماتے وقت مبارک لعاب دہن لگایا کرتے تھے یعنی دعا پڑھ کر ہی نہیں فکر ہے بلکہ اپنا تھوک لعاب دہن لگا رہے ہیں زخم کی جگہ تاکہ اس کو شفاہ مل لیں تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لئے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کوئی زخم آ گیا ہے کوئی ٹیپ لگا لیے تو صحابہ اکرام دعا خانوں کی کار رخ نہیں فرماتے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے بلکہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل حضور کی بارگاہ میں موجود نہ ہو چاہے دنیاوی بیماری ہو چاہے موت کا مسئلہ ہو دوبارہ زندہ کرنے کا مسئلہ ہو چاہے لا علاج بیماری کا معاملہ کیوں نہ ہو چاہے ہاتھ پر کٹ نہ جائے چاہے آنکھ باہر آ جائے چاہے تلوار توڑ جائے تلوار چاہے یہ ہر مسئلے کا حل حضور کی بارگاہ میں موجود ہے یہ صحابی کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور علیہ السلام کو کمالات عطا فرمائیں ایسے کمالات کسی کو عطا نہیں گئی دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل حضور کی بارگاہ میں موجود نہ ہو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بیماری اگر ہوتی تو صحابہ حضور کے باز جاتے ہیں اگر اونٹ کسی کا بدک جاتا بے قابو ہو جاتا مومن یہ چیز انبیاء کا کام نہیں ہے اگر آپ کوئی شخص مثال کے دور پر کسی ڈاکٹر کے پاس سلے جا اور کہیں کہ بھئی میرا اونٹ بدک گیا ہے تو وہ کہے گا بھئی میں ڈاکٹر ہوں بھئی اگر بیماری ہے تو میں علاج کرتا ہوں لیکن اس سے میرا کیا تعلق لیکن حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کروں گا اللہ نے آپ کو وہ اختیارات وہ معجزات وہ کمالات عطا فرمائیں کہ کسی کو بھی آپ نے مایوس نہیں فرمائیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحات دیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دیر بے شک صحابہ کا بھی یہ عقیدہ اور آج اگر ایسے چیزیں اگر ہوتی ہیں کوئی اگر مدینہ منورہ میں جا کے اگر کوئی چیز ایسی مانگ رہا ہے تو لوگ اس کو شرک سمجھ رہے ہیں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر مسئلے کے لئے حضور کی بارقاہ میں آتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں سے کسی کے لعاب دہن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمادے وقت مبارک لعاب دہن لگایا کر دیتے ہیں لعاب دہن لگا کے آپ شفاعتہ فرمادے ہیں امام نبوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اپنے انگوشت شہادت پر لے کر زمین پر مل دیں اور اس سے منجمیت کر کے اسے تکلیف یا زخم کی جگہ پر مل دیں اور ملتے ہوئے حدیث میں مذکرہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں امام قردبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ہر بیماری میں دم کرنے کا جواس ثابت ہے یعنی جیسا بیماری میں پڑھ کر پھوکتے ہیں اب آج کل اس کو بھی کچھ لوگ غلط سمجھنے لگے ہیں کہیں جا کے پڑھ کر پھکوا رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے یہ صحابہ کی سنت ہے پڑھ کر پھوکنا یہ حضور کی سنت ہے قرآنی آیت ہیں آحادیث شریف روحانی جو عملی ہیں تھے اس کا ثبوت ملتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ عام اور معروف تھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھنا اور اس پر مٹی ڈالنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوران ادم ایسا عمل کرنا درست اور جائز ہے اور بے شک اس سے آسماء الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ثابت ہے پھر دم اور آسماء مبارکہ وغیرہ کے اثرات اس خدر حیران کن ہیں کہ جن کی حقیقت سے عقل معاوف ہو جاتی ہے یعنی اس میں بتائے یعنی عقل خود دنگ ہے ہم پہ زخم ہو گیا ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے نا ایک صحابی کے آنکھ نکل گئی جنگ میں کوئی یہ کافر ہے ان کے آنکھ پر مارا تو آنکھ باہر آگئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے تو حضور علیہ السلام ان کی آنکھ اس کی جگہ پر آپ رکھ دی اور اس کے آن اپنے انگلی سے آپ نے اس کو درست فرما دی تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی اور کبھی اس آنکھ میں تکلیف نہیں سبحان اللہ بڑے بڑے سرجن بھی پریشان ہو جاتے ہیں آنکھوں کے معاملے ٹیسٹ کروایا جاتے ہیں غور اور فکر کیا جاتا ہے کئی معاینے ہوتے ہیں اس کے بعد آنکھ کا آپریشن یا علاج کیا جاتا ہے لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور علیہ السلام کی شان دیکھیں آج سے پندرہ سو سال پہلے جبکہ کوئی میڈیکل سائنس کا وجود بھی نہیں تھا کوئی ترقی کا نام نشان نہیں تھا نہ سائنس کا وجود ہوا تھا اس وقت آپ ایسا علاج فرما رہے ہیں میدان جنگ میں ہیں نہ ٹیسٹ کی ضرورت ہیں نہ معاینے کی ضرورت ہیں بس حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم جب پڑ گئی اور حضور علیہ السلام کا دست مبارک جب لگ گیا تو ہر بیماری دور ہو جاتی ہے بے شک تو اس لئے حضور کے ہاتھ کو دست شفا کہا جاتا ہے ید اللہ ہے یعنی اللہ کا ہاتھ ہے حضور کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے سبحان اللہ صحابی کا آخیدہ دیکھو صحابی یہ نہیں سنجھے کسی صحابی کے دل میں یہ خیال نہیں آ کہ میں حضور کے پاس کیوں جاؤں حضور تو ایک بشر ہے حضور کا کام تو صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا ہے نماز کا طریقہ بتانا ہے روزے کا طریقہ بتانا ہے زکاة کا طریقہ بتانا ہے حج کے حکام بتانا ہے والدین کے حقوق کے بارے میں بتانا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جہاد کے بارے میں وراست کے مسائل مراث کے نکاح کے دلاغ کے خلا کے رضاعت کے حضانت کے یہ مسائل بتانا یہ چیزیں قبر میں کیا سوالات ہونے والے وہ نبی بتائیں گے یہ تو بیماری کا معاملہ ہے اس کا نبی سے کیا تعلق ہے کبھی کسی زحابی کے دل میں یہ خیال نہیں ہے تو معلم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کائنات میں اس لئے منتخب کیا کہ ان کا عقیدہ اس قدر کامل تھا اور حضور سے جو محبت ان کی کامل تھی کہ ذرا برابر ان کے دلوں میں شک پیدا نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کے بعد نہ ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت پر دیلی دریکٹ بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری روحانی بیماری کا تو وہاں پہ سوال ہی نہیں تھا حضور کی بارگاہ میں آگئے حضور کی صحبت میں بیٹھ گئے حضور کی جب ایک نگاہ کرم ان پر پڑ گئی تو دل منور اور مجلع ہو گئے تمام دل کی بیماریاں ختم ہو گئی تمام روحانی امراض سے اور پاک تاہر اور متاہر ہو گئے لیکن جسمانی بیماری ہیں کیونکہ ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے تو جسمانی بیماری بھی اگر لاحق ہوتی ہے تو صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جاتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ چاہے ظاہری بیماری ہو یا باطنی جسمانی بیماری ہو یا روحانی ہو ہر بیماری کا حضور علاج کر سکتے اور حضور کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے دنیا اور آخرت کا ہر مسئلہ حضور حل کر سکتے ہیں لاعلاج بیماریاں جس سے ڈاکٹرز اور عطبہ آجیز آ جاتے ہیں حکمہ جس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں میڈیکل سینس جس کے آگے اپنا دم توڑ دیتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا میں آج تک کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں ہوئی جس کا علاج حضور علیہ السلام نہ کر سکتے ہو یعنی ہر بیماری کا علاج اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہر حکمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کائنات میں جو جو کمالات اللہ نے رکھے تمام کمالات اللہ نے آپ کو منبع مرکز اور محمر بنا دیا اللہ فیوز و برکات کا سرچشمہ اللہ نے آپ کو بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کے علم برکت دے سبحان صحابہ اکرام رضی اللہ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دلواتے ہیں یعنی جیسا کہ گھٹی میں جیسا بولتے ہیں گھٹی میں یہ بات ہے یعنی جب عرب میں یہ طریقہ تھا کسی کے گھر میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکی پیدا ہوتا ہے تو جب نام رکھتے وقت کسی بزرگ شخصیت سے خجور وغیرہ کھلاتے تھے شہد کے ساتھ یا بغیر شہد تو یعنی صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لاتے حضور علیہ السلام خجور آپ تناول فرماتے ہیں خجور چبا کر آپ نرم کر کے اپنے دست مبارک سے آپ کھلاتے ہیں تو صحابہ کا یہ اقیدہ تھا کہ پہلی چیز پہلی غزہ جو ان کے بچوں کے یعنی بدن میں جب جا ہے جسم میں تو وہ حضور علیہ السلام کا تبرپ صحابہ کا اقیدہ کیا ہے دیکھیں آپ اپنے بچوں کی جسمانی زندگی کی بنیاد بھی اگر رکھ رہے ہیں تو آثار مبارکہ پر رکھ رہے ہیں حضور کے تبرکات میں رکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کیسا اقیدہ تھا صحابہ کا بے شک مستند ترین کتب احادیث میں یہ مثالیں بگثرت مل دی ہیں کہ جب کوئی بچہ بیدا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے گھٹی دلوانے اور اس کا نام رکھوانے کے لیے بارگاہ رحمت اللہ العالمین میں حاضر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوالوت کے موں میں اپنا مبارک لعا بے دہن ڈالتے اپنا دھوکے مبارک ڈالتے اور یوں اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچتی وہ دونوں جہاں کے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعا بے دہن ہوتا اب آپ دیکھیں یعنی کامیابی کہ وہ زمانت نہیں ان کا ناقیدہ بھی کر سکتا نہ ان کا عمل بھی کر سکتا حضرت اسماع بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ بیان کر دی انہا حملت بی عبداللہ بن زبیرین قولت فخرجتو وانا مطمون فاتیتو المدینہ فنزلتو بی قبا فولدتو بی قبا ثم آتیتو بیہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعتو فی حجری ثم دعا بی تمرد فمضاغا ثم تفل فی فی فکانا اولا شی دخلا فی جوفی دخلا جوفہو لیقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حنکہو بی تمرد ثم دعا له وبرکہ علی کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاملات دی انہوں نے کہا حضرت اسماع رضی اللہ عنہ میں مکہ سے احجرت کے لئے اس حالت میں نکلی کہ میرے وزن حمل کے دن پورے تھے میں مدینہ آئی اور قبا میں اتری اور وہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہونے والے مدینہ کی سرزمین پہ پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ کون ہے حضرت عبداللہ بن زبیر تاریخ اسلام کی اہم بات مدینہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے اچھے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے والدہ بیان فرمارے ہیں حضرت انسماع بنت ابی بکر میں مدینہ آئی اور قبا میں اتری وہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر میں نے انہیں لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور میں نے اس سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی گوت مبارک میں ڈال دیا پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور مانگوا گئی اور اس سے چبایا پھر بچے کے مو میں لعاب رہن ڈال دیا اور جو چیز سب سے پہلے ان کے بیٹ میں داخل ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر گئی وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاہ بھی مبارک تھا پھر ان کے تعلومیں کھجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارک بادی دی عرب میں طریقہ دائیں تو آپ دیکھئے صحابیہ کا عقیدہ کیا تھا مزید میں نے لے گئے گئے قابط اللہ میں نے لے گئے حضور کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کو جو زندگی وجود ملا ہے یہ بھی آپ کی رحمت کا صدقہ دنیا میں سکون اور امن زرز جو مل رہا ہے وہ بھی آپ کی رحمت کا صدقہ ہے جب آپ لعاہ بھی دہن عطا کریں گے تو آخرت میں جو نجات ملے گی اسی کا یہ صدقہ ہے صحابی کا یہ عقیدہ ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر یا حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن انہوں نے بھی بے شمار کارنامہ انجام دی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم ان کے والدے کرامے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم دیکھئے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا بچپن ہی سے حضور علیہ السلام کے تبرکات سے فیض پانے والا بنایا تھے یعنی سب سے پہلی غزہ حضور کے ذریعے سے اگر صرف کوئی غزہ یا کھجور کھلانا اگر مقصد ہوتا تو ان کے والدیں ان بھی کھلا جاتے ہیں لیکن مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا لعاب تہن ان کو ملے اور اس کی برکت سے دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے حضرت عناس رضی اللہ علیہ وسلم روایت کر دیں اب دیکھئے صحابہ اور صحابیات کا یہ عقیدہ تھا کہ مزروران دین کے پاس جانا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی بارگاہ ہمیں لے کے جانا اور آج یہ ہو رہا ہے کہ بارگاہوں سے دور کیا جا رہا ہے ان کے پاس کیا ملتا ان کے پاس کیا ملتا ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی صحابہ یہ بتا رہے ہیں سب کچھ ملیں گے باوجود بھی بارگاہ رسالت سے جڑے گئے حضرت عناس رضی اللہ عنہ روایت کر دیں ذہبت بی عبداللہ بن ابي طلحة الانصاری الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ظلد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عبائد يہنؤ بعیرا له فقال هل معاکا تمر فقلت نعم فناولده تمراد فالقاهن فی فيه فلاقاهن ثم فغرفا الصبی فمجه فی فيه فجعل الصبی يتلمزه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الانصاری التمر وسماہ عبداللہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تو میں ان کو یہ حضرت عناس فرما رہے ہیں تو میں ان کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے اپنے اونٹ کو راغن مل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس خجور ہیں میں نے عرص کیا جی ہاں پھر میں نے کچھ خجور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے موں میں ڈال کر چبائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا موں کھول کر اسے بچے کے موں میں ڈال دیا اور بچہ اسے چوسنے لگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو خجوروں سے محبت ہے اور اس بچے کا نام اپنے عبداللہ رکھا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کے خواہش اب دیکھئے صحابہ اکرام کا یقیدہ تھا ایک دو صحابی نہیں تمام صحابہ کا یقیدہ تھا کہ بچہ اگر بیدا ہوتا تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ ملاتے حضور علیہ السلام سے دعا کراتے حضور کا لعاوی دہن بچے کو عطا ہوتا اور نام بھی حضور سے رکھوا دے اور پھر اس حدیث مبارک میں امت کی یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت کے لئے کہ اگر تمہارا بچہ پیدا ہوں تو عبدیت پر اس کا نام رکھا جائے عبداللہ حضور علیہ السلام عبداللہ نام رکھیں حضور کا نام بھی عبداللہ ہے عبداللہ اور عبدیت کے نام کو اللہ تعالی نے بھی بہتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ قرآن میں عبداللہ کا نام آیا ہے حضور اللہ یہ ہو گیا پھر اس میں ایک حدیث شریف میں ہے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبدیت پر رکھنا ہے عبداللہ اللہ کو بہت پسند ہے اور عبداللہ حضور کا نام نہیں پھر اس کے بعد عبیاء علیہ السلام کے نام کو عبیاء علیہ السلام کے اسماء نبارک عبیاء علیہ السلام کے نام اللہ تعالی کو بہت پسند ہے تو اب یہاں سے ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اگر نام رکھیں تو لڑکیاں اگر ہو تو مہات الممینین کے نام رکھی جائیں یا عبدیت کے نام پر رکھی جائیں آج ماحول یہ ہو گیا ہے آج ماحول یہ ہو گیا ہے دنیا میں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو پورا انٹرنیٹ پر تلاش کر دیں کوئسا نام کسی ایک بالی بوٹ کے کسی شخص کا نام رکھا جا رہا ہے یا کسی ایک کھلاری کا نام رکھا جا رہا ہے یہ جہالت نہیں اور بچوں میں وہی آثار نمائع ہو رہا ہیں بچے شریر ہو رہے ہیں والدین کے نام کو بدنام کر رہے ہیں نام دنیا میں روشن کرنے کے وجہ تباہ و تاراج کر رہے ہیں برائیوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ نام کا اثر نام والے پر ہوتا ہے بے شک اس لئے بتایا گیا کہ اچھے نام رکھے جائیں قیامت کے لئے ناموں کے ساتھ بکارا جائیں شریعت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اچھے نام رکھے جائیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا نام مناسب نہیں ہوتا تو آپ اس کا نام بدل بھی دیتے تھے لیکن آج کل ماحول یہ ہو گیا ہے کہ آدمی بس انٹرنیٹ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں گے سیڈی میں دیکھ لیں گے فیس بک پہ دیکھ لیں گے ٹوئیٹر پہ دیکھ لیں گے یاہو پہ دیکھ لیں گے یہ چیزیں ہیں بزوگان دین سے جو وابستہ کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر بچہ پیدا ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں لے جاتے اور حضور کے ذریعے نام اکھواتے تو بزرگان دین سے حصول برکت کے لئے ایسا کرنا چاہیے تاکہ ان کا منتخب کیا ہوا نام دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اچھا ہوگا یہ زیادہ بہتر اور ازاں اور اقامت دینے کے بعد بچے کے کانوں میں کسی بزرگ سے خجور وغیرہ یا شہد وغیرہ چٹانے کا جو طریقہ ہے یہ بھی صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے ایسا ہی کرنا چاہیے خرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی خواہش